موسیقی کیسے ہیں دوستو کافی اُلٹے سیدھے چش میں ہم نے ٹرائیں گئے کوئی اوپر بکھا رہا ہے کسی کی تاس آنکھ ہے کوئی دنیا ہی بدل دے رہا ہے اب سمیں آگئے 3D گوگلز یہ انبوکسنگ دردناک نہ ہو جائے بس یہ کوئی نارمل چشما نہیں چالیس ہجار ہوگے کا چشما ہے اوکیولیس اس کا نام ہے اور جنہوں کو نہیں بتا ہے فیس بک نے اس 3D گوگلز کو بنایا ہے جس کو پہنکے آپ اپنی دنیا میں کھو سکتے ہیں بیک سائیڈ میں سٹار وارز جان ہے پہاڑی چڑھنی ہے جوریسک پار کے ساتھ اسے بیٹ ویڈ بنانی ہے بیٹ تو ہم بنائیں گے اسلی بہت ہی چودہ ایکسائیڈ ہو رہی ہے کیونکہ ہم کافی ٹائیں سے بیٹ کرنا اور ابھی جس ٹرائے ہیں یہ نیچرال ساونڈی بیٹ دے رہے ہیں ہمارے سمارٹ فون میں ٹارچ ہے کچھ زیادہ ہے نہیں یہ والا اوکیولیس کا ہیڈ سٹ ہے اس کو ہم رہتے ہیں سائیڈ میں یہ اس کے دو ہاتھ میں پکڑنے آلے جھن 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 ہے اس کے نیچے ایسے لگا رکھا ہے بس ڈسکو ڈانز ہوتا ہے رات میں آواز کرتے ہیں اور یہ والی ڈب بھی دے رکھے جس میں کیبل ہے جس سے ہم چارج وارچ کریں گے اور یہ تھوڑی پستا کیے پٹ آنائن کلاسز میں آج کر گوگل چل رہا ہے تو بستا ہو اس کے مال ختم ہی ہو گیا ہے بڑا بڑا ایک بیسک ہو رہی ہے آپ کو دے دیں یہ کبھی صافت سا ایک ربرایز پلاسٹک ہے یہ آنک والا ہے جس کو آپ ہلا کے ایڈجسٹ کر سکتے ہیں اپنی آنک کے حساب سے ہر کونے میں چار کیامرا لگے ہیں جو ٹریک کر کے آپ کو چیزیں دکھاتے ہیں اور یہ والا پورا پلاسٹک بیٹ ہے اوپر سٹراب میں بھی پلاسٹک کا ہے اس میں کچھ کام کی نہیں ہے اس نے سناپڈرام XR2 ہے جو اس کے لئے اس کے لئے سپیسیفکلی VR کے لئے بنایا ہے 90 fps میں آپ کو دیکھتا ہے ریال لائف کی fps تو پتا نہیں کیا ہی ہوتی ہے اس کے ساتھ سا 6GB RAM اور کافی سارے سٹوریج ویرینٹس آپ کو دیکھنے کے لئے جاتے ہیں اب آجاتے میں چیز کے اوپر کیے کر کیا سکتا ہے روکانی جا رہا ہے ایک سا ہیڈنٹ بہت یادہ ہو رکھی ہے یہ VR والا ورلڈ اور ریال ورلڈ کو دونوں کو ساتھ میں ملا کے کافی مجدار سی فیل دے رہا ہے اس میں جیسے کہ آپ دیکھو کہ یہاں پہ یہاں پہ یہاں پہ اور یہاں پہ کیامرہز ہیں اور یہ چاروں کیامرہز کو ٹریک کر کے آپ کو آنکھوں کی طرح ہی ایک وزن لکھاتا ہے میں آپ کو دکھانے ہی گوئش کرتا ہوں تھوڑی کونٹی بگا رہی ہے با آپ کو آئیڈیا لگ جائے گا یہ ہمارا بھار کا ورلڈ ہے اور اس کو میں اگر ہیڈسٹ کے ثرو دکھاؤں تو یہ ہماری بڑی سی سکرین ہے یہاں ہماری ہماری باونڈری ہے جو جمین پہ آپ کو دکھ رہی ہے اور اگر اس سے بھار نکلتے ہیں تو یہ ایسے ریڈ ریڈ مجھ لیں جانے لگتے ہیں سارا 3D میں ہو رہا ہے اور یہ بہت زیادہ اپک لگتا ہے دیکھنے میں تو جز کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارا بھار کا ورلڈ ہے یہ ہماری چیئر ہے جس پہ ہم بیٹھ کے ٹائم پاس کرتے ہیں اور یہ ہمارا ہمارا مینو ہے جس پہ ہم دیکھ کے چیزیں کرتے ہیں جو ہماری کٹرولر ہیں وہ آپ کو ریال لائپ میں ایسے دکھیں گے اور ریال لائپ میں مووو کر سکتا ہوں اپنے سے میں انگلی بھی مووو کرتا ہوں تو یہ گیم میں بھی مووو کرتا ہے انگلیوں سے اور انگووٹے سے دبانے کا اگر ایکشن کروں جیسے کی میرا کہ آپ کو دیکھا ہو报 دیکھا آپ اپنی اُng میرے موو کر رہاں اور اندر مر باکہ تو انگلیوں سے بکے اگر میں اپنے ہاتھ سے پکڑ کر سکتا ہوں اگر میں کوئی کس چیز کے اوپر کلک کر automotive تو کریں پہنے کی کریں یہ ہمیں اللہ کر سکتے ہیں اور انہوں پر بہت ہی ضرم لگئی چیزے ہو ہمارا ان ہاتھ اگر کر رہے ہیں ��م چیزیں ہیں آپ میں شامکے اس طرف جیسے کو کہ باس یہ میرے vendors جس پہ ہم وی آر میں تھپ تھپ ہی بجاتے ہیں جب بھی ہم ایک تگڑے وی آر ایکسپیرینس کی بات کرتے ہیں ہماری دماغ میں آتا ہے ایک کمپیوٹر سے کنیکٹیڈ ایک ہیڈ سیٹ ہوگا جس میں ساری چیزیں چلیں گے بٹی پورا ہی وائرلیس ہے سارا کچھ اس کے اندر ہی ہے رام کی جند کی جینا سل چکے ہیں فرانس پر اب اصلی آرام نیٹپلکس ان چل نیٹپلکس کی اپ ہے بٹو کوپی رائٹ ہو جاگا اس لئے ہم کھول دیتے ہیں یوٹیوب اور چل کر لیں گے دوستوں ٹیک برنر کی ویڈیو دیکھتے ہیں ہم دیکھیں گے اپنی پورانی ویڈیو یہ والی سکرین آپ کو ویڈیو پر ایک طب چھوٹے سکرین دیکھ رہے ہیں بر جو ہیڈ سیٹ میں دیکھ رہا ہے میرے کو یہ اٹلیسٹ ایک دس میٹر پائے دس میٹر کی پوری بڑی سی بیوار ہے جس کے اوپر پوری میری ویڈیو پلے ہو رہی ہے اور ایک طب ایسا لگ رہا ہے جائسے میں تھییٹر میں وہ بھی دیکھ رہا ہوں اور اس سکرین کو اگر میں بڑا کرنا چاہوں اب میرے کو لٹرلی اپنا چہرہ دیکھنے کے لئے اسے اوپر دیکھنا بڑتا ہے اور اسے سائیڈ میں دیکھنے کے لئے اسے سائیڈ میں دیکھنے کے لئے ایسا فیل ہو رہا ہے سستی ٹکٹ لیاں تھییٹر میں وہ اپنے کرید لیا ہے گردہ ٹری کر کے دیکھے جا رہے ہیں دوستو اس پر انٹرنیٹ چلانے کا بھی الگ ہی مجھا ہے یہاں پہ ہم نے پیچھ میں ایک بڑی سکرین میں یوٹیوب کھول لیا اپنا یہاں پہ سائیڈ میں پیچھ بک چوڑ رہا ہے اپنے کمنٹوں میں انٹرپلائے کر رہے ہیں اور سب سے رائیڈ سائیڈ میں اپنا سب سے اپنا سب سے اپنا سب سے اپنا سٹنی مٹیریل اور یہ پورا ملٹی مونٹر والا سٹ اپ ہم نے کر لیا دیکھ رہا ہے آپ کو ویٹ ٹیبل ہم بجھواتے ہیں ہر چیز دوستو وی آر میں کر رہے ہیں تو ہم ویڈیو ایڈیٹنگ بھی ہم نے سوچا وی آر میں ہی کر لی جائے اس میں یہاں سے اٹھایا یہاں ڈال دی یہ فائنل کٹ پرو ہے جو ہمارے لاب ٹاپ پہ چل رہا ہے جو میں ڈائریکلی وی آر میں اس پہ دیکھ سکتا ہوں اور کھالی ایڈیٹنگ نہیں بھائی اپنے لاب ٹاپ کی میں کوئی بھی چیز چلا سکتا ہوں جو میرا من کرے سمجھے دوستو فوڈ شاپ کرنے کا من کر گیا یہاں پہ ٹائپنگ کر دی اور سب سے آدھا ہے پہ ایک پتہ کیا لگتا ہے میں اپنی ہاتھوں کو یوز کر کے سکرین پہ چیزیں کر سکتا ہوں یہاں پہ میں کچھ بھی ایسے کر سکتا ہوں ٹیکسٹ کا باکس ہم نے کر دیا یا پھر کوئی میرے کو پٹن دبانا ہے تو میں اس کو اسے ٹچ کر سکتا ہوں وہ بہت ہی ایک ویرڈ سریعیل سی فیلنگ دیتا ہے اور میں نے وہ کی وارڈ میں بھی ٹائپ کرنا ہے میں سے چھو چھو کے ٹائپ کر سکتا ہوں مطلب عجیب سا لگ رہا ہے سا لگ رہا ہے میں اندر گھوز گیا ہوں اس کے کام آم کر کے جو آپ تھک جائیں گے تب ایکسرسائز بھی ہم پی آر بھی کریں گے پی آر ورکاوٹ جیسے جیسے پوز باتا گیا ایسے ایسے گھنا بڑے ہیں وہ یہ پوچھ اپ مارنے کے لئے بول رہا ہے آلت کراب ہوگی فرکاوٹ تو بچے کرتے اصلی مر اپنی انگلیاں ہم اپنا کانا بجا کے سناتے آپ کو ایک دم اپنی مادور آواز لیں دوستوں بہت گھوملی ہے چار دیواری کے اندر اب کھولا چھوٹ جہاں دے کھولا بھی لائے بہت کھولی ہوا دینے کا سمیہ آگے پہاڑوں پر چلتے ہیں ساتھ میں جانے کے لئے گاڑی سے ڈرائب کر کے چھوانا پڑے گا لال گاڑی چھوڑائی جائے کی بلیک گاڑی چھوڑائی 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 او مائی گاڑ اورنج تپنا لگاڑا بھائی گاڑی بھائی بیٹ کے چلانے پڑتی ہے یہی دریفٹیں گ یہ بھی ہمارے ساتھ جا رہے ہیں دوستو یہ بھی پہاڑی جانا چاہتے ہیں بھرنہ پیٹ میں درت ساؤنے لگ رہا بھائی دوستو پہاڑی اس طرف یہی پہاڑی پہ جانا ہے ہم کرو کو اور جو ریورس میں ڈال دکتے ہیں ریورس میں ریورس میں لے کے جائیں گے پیچھے رہ گی پہاڑیاں بھائی بھائی ایک دم آنسی دعو ہوں آلدھو گرافیکس کچھ خاص نہیں تھے بٹ اتنا زیادہ امرسیو رہتا ہے نا اور جیسے آپ گاڑی موڑو گئے اسی طرح سے سکرین ویزتے سو کچھ ہوتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ میں ایک دم ایسے سائی میں گاڑی چلا رہا ہوں میرے پیٹ میں اچھول میں درد ہو رہا ہے جیسے موشن سکھنے سی ہوتی اور جب ایسا ہوتا ہے نا گاڑی ٹھکنے سی والی ہے تو میرے پیٹ میں درسا لگاڑا آکے بندسی ہو جاری تھی اور جب وہ ٹھک جاتے ہیں تب رہلا ہے تو تب بھائی تو گیم کے اندر بہت مجھدار بہت مجھسا ہے بٹ پہاڑی پہنچ گئے ہیں تو پہاڑیاں تیک تلیچائے پڑیاں سی ہم پہنچ گئے آسٹریلیا کی پہاڑیوں پر یہاں پہ انکل جی مچھلیوں کھانا کھلا رہے ہیں چلو ہم ان کے پاس چل لے دیں دوڑا سا ہیلو انکل جی ہیلو انٹی جی آپ کیسی ہیں کافی سارے لوگ آگے ہمارے پیچھے بیچھ پانی لگ رہا ہے بڑیا صاف انکل جی بلو ٹوپی مست matching matching بینی بھی آرہ انکل جی ہاں نیچے گاڑ گئے پیر لگ جاتا ہے پھر پٹیوں اور بھی چل لیتا روکو جھومری تلہیا چلتے ہیں آرہ جھومری تلہیا آرہ جھومری تلہیا پہنچے ہیں آرہ انکل جی آگتی تھے یہاں پہر پرنٹنگ ہوتی ہے جو گھنے تلہیا میں جیسے کہ ہم دیکھوک ہیں ان سب لوگوں کو بھی کبھی کیریوسٹی لگی رہی ہوگی یہ بھی چلے آئے ہم دی چلے آئے گو دکت نہیں اپنے ہوئی گیم والا ایکسپیرینس ریال لائف میں دکھانے کے لئے میں نے گرین سکرین سٹیٹ اپ کریا یہاں پہ کمپیوٹر کیمارا سارے چیزیں ایک ساتھ ہم سنک کر کے دکھانے گوش کریں گے تو 1 2 3 آئے تو جیت کی چھوڑیں گے دوستا آئے تو جیت کی چھوڑیں گے دوستا آئے تو یہ گا ہویا یا فیل یا ری ری چھوڑا یہاں دی گیم وہ جو بندہ ہوتا ہے وہاں دونوں ہاتھ سے لگ لیتے ہیں پیپر میں بھائی بھائی بہت ہی تیجی سے گلا جا رہا جیت کیا بھائی پار ہو گیا پار ترنا ہی بھائی آئے تو بھائی آئے تو بھائی بتنیline یا جیت کا سواس چانگیا بھائی ہی کنٹی نو کرنا بڑھائی او با یہ ہی پی آیا ایک بار امیجن کرو کیسا ہو کہ پب جی کے اندر گز کے ہم کھیل پب جیسی گیم کو پورا ویار میں کھیل لے کا ایکسپیرینچ بلکل ہی آلگ ہوتا ہے اس پہ گیم ہے پاپولیشن ون کر گی اس کو بھائی کھیل لے دیں یہ بھی ایک بیٹرل رویال گیم ہے اور پب جی اور فورٹ نیٹ ہے کافی مکس سا لگتی ہے ہمارے بھائی بندوں ہیں جو لانچ ہوگا ہے ہم کو بھی لانچ کرنا بھائی لانچ یہ گا ہوا سون شرنکنگ پب جی کے پلین میں بھی ایسی پیل آتی ہے کائی پہ بھی اڈشک کرنا پڑ جاتا ہے سب سے پہلے دوس aurция کلا کالیا جائے آدیا بھائی گیم پری brothers کی insist کہ ہم سے ماریاں اس پاپ ریدل میں خب کی مرك سکتا ہوں دوسری عصا راதے میں دلوڑ میں چاہ سکتا ہوں ری کٹاں مکہ نہیں مار叹کتے اس میں خواہ جو بھائی شرن دھم دنس سو Vegan مما سپیشلیسٹ اوہ یہ ہے تیول سے اینرژی آتی ہے اوہ بندوک اور کون ہے اوہ تین کیا کر رہا ہو کریڈ پتہ نہیں کتے لوگوں نے پچھر ریکھی ہے بھائی یہ ریال لائف مووی بھی ہم کے لیں بھائی اب لڑیں گے یہ دیکھو یہ دیکھو بھائی کے گلاف بھائی کے گلاف بھائی 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 یہ دیکھو یہ بھائی اس کی گرافکس بہت ہی سہی ہیں ایسا لگا ریال لائف میں مار دے گا گرا دیا بھائی گرا دیا تم کو کھڑا ہو جا کیا ہو گیا بہت تھی مارتا ہوں میں میں نے پہلی ہوتا ہے اب لڑنے پھر آگئے جب یہ موبائل پہ لابٹوپ پہ گیم کرتے ہیں تو یہ ڈسکنیکٹ سا رہتا ہے یا ماؤس کو یوز کر رہے ہیں یا پھر کسی ایک چیز کو یوز کر رہے ہیں گیم کے اندر جانے کے لئے اس میں ہم گیم کے اندر خود گوسے میں اور جو ایکسپیرینس ہے وہ بھائی بہت ہی زیادہ الگ لگتا ہے اور تو گرافکس ایک دم ریال لائف ہر ہی نہیں ہے پٹ جیسے آپ گاڑی ٹھکنے والی ہوتے ہیں تو آنکھ ایک دم سے بند ہو جاتی ہے پھر آپ کسی ایک وارٹر فال میں اوپر کھاڑے ہو آپ نیچے دو کہ آپ کو ایکچوال ڈر لگتا ہے دھڑکنے تیز ہو جاتی ہیں پیٹ میں گھڑ گھڑ ہونے لگتا ہے اور یہ ہر گیم میں ہی ہے کافی ساری ایسی گیمز ہے جو آپ کو بتاتی ہیں کہ بھائی موشن سکنیس کی اگر آپ کو دکھت ہوتی ہے تو آپ کے گیم مت کھیلو کیونکہ ایکچوال پیٹ میں درد ہونے لگتا ہے بھائی اور یہ ایک دم ریال چیز ہے میں نے اور بھی اتی بھی ویار والی چیزیں ٹرائی کر رہی اس میں تا تھا ریال لائف ایکسپیرینس نہیں دا بھائی اس میں ڈیفینیٹلی ایک بہتی تگڑا بڑا سٹیپ اپ ہے جب اس کو پہلی بار کڑپا کھولا تھا تب اتی ایکسپیکٹیشن ہے بھائی کافی جادہ مجھا گیا میں پرسنلی کافی زیادہ ایکسائید ہو چکا ہوں ویار اے ار انسانی چیزوں کے لئے ویڈیو کے لئے لائک کریں سبسکرائب کریں اور ہاں آپ سے ڈیفینیٹلیو مجھتے ہیں دوستان بھائی مرے نام ہے ٹیچے راجیش بھیج دیں گے سب کو پردے